اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک سائن بورڈ ہے لارج سائز کا تو سمال سائزز پہ تو میں نے کافی پریکٹس کروائی ہے آپ لوگوں کی کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو کہ بنانے کا طریقہ کا اور کمپلیٹ اس میں میں نے گائیڈ کیا ہے ابھی میں گائیڈ کروں گا کہ یہ والا جو سائن بورڈ ہے یہ کس طرح سے آپ تیار کریں گے اور اس میں سیم جو فنکشنیلٹیز ہیں یا جس طرح سے یہ بنا ہے وہ ساری چیزیں آپ دیکھ پائیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا کیونکہ کافی پوائنٹ پھر آپ مس کر جاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ریلک کے اوپر جو ہے وہ لیزر مارکنگ کی ہے اور مارکنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور اس میں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر پیپر بھی اسی طرح ہی لگا ہوا ہے اور اس پیپر کو اب ہم نے ریموو کر لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس مارکنگ کے مطابق ہم نے نیاون لائٹ لگانی ہے پہلے میں نے جتنے بھی سائن بورڈ بنائے ہیں زیادہ تر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسپیرنٹ ایک ریلک شیٹ پر بنائے تھے تو یہ والا جو ہے یہ بلیک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے ایس پر کسپر ڈیمانڈ ہم نے بلیک کے اوپر مارکنگ کی ہے تو ابھی جو ہے اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپر یہ اس لیے اوپر شیٹ کے ہوتا ہے تاکہ رف نہ ہو سکریچز نہ آئیں ٹریول کے دوران تو اس لیے جو ٹیمپریریلی یہ پیپر دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو ہم اتار لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اچھی طرح ریموو کریں گے ڈیزائن آپ کو واضح ہو رہا ہوگا موبائل جو ہے وہ ہم نے بولڈ فونٹ میں لکھا ہے ڈبل لائننگ میں جیسا کہ اور جو اسیسریز کا لکھا ہے ہول سیلر کا لکھا ہے وہ ہم نے سنگل لائن میں ڈیزائننگ ہے اور اس کے مطابق ہم نے نیون لائٹ لگانے نیچے ایرو کی مارکنگ ہو گئی ہے اور یہ پورا ڈیزائن اس پہ مارک ہوا ہوا ہے وید لیزر مشین ہم نے یہ کیا ہے اس کی ٹوٹل میں آپ کو لیندھ بتاتا چلوں تو اس بورڈ کی لیندھ جو ہے وہ سکس ویٹ ہے اور ہائٹ جو ہے یا ویٹھ کہلیں اس کی جو وہ سکسٹین انچز ہے ایکریلک میں جو شیٹ ہے وہ چھ فٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے اور چار فٹ اس کی ویٹھ ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ پوری شیٹ کی لیندھ ہے اور ویٹھ اس کی ہم نے سکسٹین انچز رکھی ہے اور ابھی ہم اس پہ اپلائی کریں گے نیون لائٹ نیون لائٹ کے لیے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں سب سے پہلے نیون لائٹ کو پیسٹ کرتا ہوں پھر اس پہ جو ہے ڈرلنگ پروسس کر کے وائرنگ کا پروسس کرتا ہوں وہ سارا پروسس آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو اس میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں نیون لائٹ جو ہے اس کی فکسنگ میں نے شروع کی ہے تھوڑا سا ویٹ کیا کریں سپر گلو لگائیں نارمل مقدار میں لگائیں بہت زیادہ نہ بھر کے لگائیں کیونکہ ڈرائی نہیں ہوتا جلدی پھر تو اس کو جو ہے آپ نے جب گلو لگانا ہے تو تھوڑی تیر پکڑ کے رکھا کریں نیون لائٹ کو تاکہ پروپر جب فکس ہو جائے تب جو ہے آپ نیکس جو ہے اس کو نیون لائٹ کو فکس کریں یا اس کو تب ہی آپ چھوڑیں جب آپ شور ہوں کہ یہ جھوڑ چکی ہے جوڑنے سے پہلے انڈ والا جو ایجز ہیں ان کو ہم کٹ لیتے ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ رہ گی تھی جوڑنے کے لیے تو میں رک گیا ہوں یہاں پہ میں اس کا پیس جو ہے وہ کٹ کر لوں گا جہاں پہ اس کی کٹنگ بن رہی ہے اس کے مطابق میں کٹ کر لوں گا تھوڑی جی بہت ایجیسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں کٹنگ کے دوران تاکہ ڈیزائن میں انیس بیس کا اگر اس طرح سے فرق ڈالتے بھی ہیں جو کہ فیل نہ ہونے والا ہو تو ہم کٹنگ کو اپنے ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں نشان پہ اگر نشان نہیں ہے اس پہ سائز پہ آ رہا تو پھر آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کٹنگ کر کے پورا کر لینا ہوتا ہے اوپر سے رابڑ انسولیشن اتار کے اس ٹپ کو فولڈ کر لینا ہوتا ہے تو پچھلی ویڈیوز بھی لازمین دیکھیں کیونکہ کافی رہنمائی میں نے کیا وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا تاکہ آپ ہر چیز کو سمجھ سکیں اور ہر چیز کو پروپر اس طرح سے کر سکیں جیسا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نشان جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور سائز ہمارا جو کہاں پہ بن رہا ہے یہ چیز وائریفائی کر رہا ہوں تو بالکل قریبی نشان بن رہا ہے تو اس لئے میں اس کے مطابق ہی کٹ کروں گا جو اس پہ مارکنگ دی گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ ٹپر جو کٹنگ میں کر رہا ہوں وہ صرف اس لئے کہ اس کا جائنٹ اس کے ساتھ برابر بیٹھے اور یہ کٹنگ پیس میں نے نکال دیا جہاں پہ ہم نے سولڈنگ لگانی ہے تو اس کے لئے پہلے سے میں نے تھوڑی باہر نکال دیا اب یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ٹپر پرابر سائٹنگ میں نہیں آیا تو مزید اس کی کٹنگ کی میں نے اس طرح سے پوری سائٹنگ میں لگائیں گے تو وہ خوبصورتی زیادہ آیاتی ہے ڈیزائن میں اور یہی آپ کی کام کی فنشنگ کہلاتی ہے جوائنٹس کو کوشش کیا کریں کہ پرابر بنایا کریں تاکہ جو ہے ایک ہی پیس میں فیل ہو رہا ہوں اور اس میں جب یہ برائٹ ہوتا ہے تو وہ پھر پرابر جو کمپیٹر ڈیزائن تھا اس کے مطابق آپ کو رائٹنگ ملتی ہے تو یہ چیز مکمل ہو گئی یہ موبائلز اینڈ اسیسریز جیسا کہ بن رہا تھا تو اس میں ہم نے اینڈ کو شروع کیا تھا اب ہم یہاں پہ کریں گے ہول سیلر اس کا کمپلیٹ کریں گے اس کے لیے جیسا کہ یہ پھر سٹیپ جو ہے اس کو میں تھوڑا باہر نکار رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم ڈیل کر کے کنیکشن کریں گے سپر گلو لگانے کے بعد تھوڑا سا ویٹ لازمی کیا کریں اسے پکڑ کے تاکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ صحیح طرح جڑا نہیں ہوگا اور یہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اوپر سپر گلو جائے وہ پھیل سکتا ہے جب سٹیپ ہل جائے گی تو یہ سائزنگ میں چیک کر رہا ہوں اور اس کے مطابق یہ نشان کے مطابق میں نے کٹنگ کر لی ہے کیونکہ سائز پورا آ رہا ہے معمولی سا چھوٹا تھا تو یہاں پہ یہ فیل نہیں ہوگا اگر ہم اس کے مطابق بھی اس کو کور کر لیتے ہیں اگر نیچلی سائٹ سے گنجائش نکال لیتے ہیں یا اوپر سے نکال لیتے ہیں مطلب وہ اوپر کرتے ہوئے گنجائش نکال لیتے ہیں تو مشکل نہیں ہوگی تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سیٹنگ اس کی بن گئی ہے بلکل جو سٹیٹ نشان ہے ان کو سٹیٹ ہی لگائیں کیونکہ فلیکسبل نہیں ہونے تو اس کو جوڑتے ہوئے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کو پروپر لگانے کی کوشش کریں اگر اس میں ٹیڑا پن ہوگا تو بہت ہی برا لگے گا اب اس کا نیکس پیس جو ہے وہ ہم لگانے کے لیے ریڈی کریں گے تو اس کے لیے پھر ہم نے وہی کنیکشن کے لیے سٹیپ جو ہے اس کو واضح کر لینا ہے اوپر سے روبرٹ انسولیشن میں اتا رہا ہوں روبرٹ کی کٹنگ پروپر نہیں ہوتی تھی دوبارہ کٹنگ کر کے یہ میں نے اس کو توڑا ہے اور بیچ والی سٹیپ کو فولڈ کر کے کنیکشن کے لیے باہر نکال لیا اور یہ یہاں پہ میں ٹیپر ایج دے رہا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہم جوڑیں جب پہلے والے پیس کے ساتھ تو یہاں پہ جوائنٹ فیل نہ ہو اور اس طرح سے میں ابھی سائز چیک کروں گا کہاں پہ آ رہا ہے تو یہ اس کے مطابق میں نے کٹنگ کر لی اب پہلے ادھر سے ہم جوڑ لیں گے اوپر والی سائز سے کیونکہ اوپر والے ایجز جو ہیں ان کو واضح ہونا ضروری ہے برابر بلکل تو ذرا بھی اگر ایک چھوٹا رہ جاتا ہے تو وہ برا لگے گا پراپر رائٹنگ فیل نہیں ہوگی تو پہلے ادھر سے میں نے جوڑا ہے کیونکہ نیچے سے ہم گلائی کرتے ہوئے اپنی سیٹنگ بنا سکتے ہیں ادھر سے سائز پھر پورا کرنا مشکل ہو جانا تھا اگر ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے ہم نے برابر کر لیا ہے اب نیچے جہاں پہ بھی سیٹنگ بنانی ہوئی تو ہم ایزی کر سکتے ہیں اسے پورا کر سکتے ہیں ایجیسٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہمارا و کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا ڈیٹیل سے بنا رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو اس میں یہ کوشش کریں کہ ساری ویڈیو کو پروپر دیکھیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو اگر آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو میرے نہیں خیال کہ آپ کو مشکل ہو یہ بنانے میں ہر چیز واضح آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کوئی ایسی چیز ہیڈن نہیں ہے جو کہ آپ سے چھپائی جائے تو آپ اس کو دیکھ کے بہترین آپ کام سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی میں جو سٹیپ ہے اس کو پروپر بلکل سیدھا لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ فلیکسیبیلٹی کے وجہ سے موڑ رہی ہے تو اس لئے میں ویڈ کر رہا ہوں کہ یہ پروپر ڈرائی ہو تو اوپر سے یہ فکسنگ ہو گئی ہے اس کی اب نیچے سے میں اسی طرح جوڑوں گا اور سٹیپ کو بلکل سٹیٹ رکھنا ہے ہم نے تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ بلکل سیدھی لگائی گئی ہے ایج کے لیے بھی جہاں پہ ہم نے کنیکشن کرنا ہے وہ جگہ وہ ربٹ کی کٹنگ کر کے میں سٹیپ کو باہر نکال رہا ہوں اور یہ ٹیپر کٹنگ بھی پوری اس کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ وہاں پہ جوانٹ پروپر بن سکے یہ چیز دیکھیں بلکل اس کے ساتھ چھوڑنے کے لیے میں نے ٹیپر کیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سائز بڑا ہو گیا ہے جو کہ سیٹنگ نہیں بن سکتی تھی تو میں نے اس کی جو ربٹ ہے اس کو میں کٹ کر رہا ہوں اور اندر والی سٹیپ کو بچاتے ہوئے کٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ اندر سے ڈیمیج نہ ہو اس کو بلیڈ ٹچ نہیں ہونا چاہیے تو صرف ربٹ جو ہے اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ربٹ کو اتار لیا اور اندر والی سٹیپ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اب اس سٹیپ کو بینڈ کر کے میں نے جوڑ دیا ہے اور اس طرح سے بینڈ کیا ہے کہ لیڈیز باہر کی طرف نہ ہو باہر کی طرف ہوں گی تو نظر آئیں گی اور وہ بری لگیں گی اب یہ سٹیپ کا سائز ہم نے پورا کیا ہے لیندھ اوور تھی اس کو پورا کر لیا ہے اب جب ہم اسے جوڑیں گے تو یہ پروپر سائز میں آ جائے گا اور نیچے سے بھی بلکل لیول میں ہوگا کوئی پوائنٹ اگر آپ کو یہاں پہ نہیں واضح نظر آ رہا ہے یا فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل سے میں یہ کام کر چکا ہوں لیکن ریپیٹ اس لیے کرتا ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نئے چیز کو یہ آپ کو سمجھنے ہوئی میں مل جائے اور کئی گوائنٹ جو میس ہو جاتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو میں ہو سکتا ہے کہ کور کر جاؤں بتاتے ہوئے ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز آپ کو بتاؤں لیکن ایک ہی ویڈیو میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو رہ جائے تو لیکن پیچھے نہ کسی نہ کسی ویڈیو میں میں نے گائیڈ ضرور کیا ہوا ہے اب جیسا کہ یہ بھی چیز میں نے گائیڈ کی تھی کہ سرکلز جو ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں سپیشلی اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اندازہ نکال رہے ہیں کہ اس کا سرکل جو ہے وہ کتنی سٹیپ اس کے لیے چاہیے اس کے مطابق ہم کٹنگ کر لیں گے پورے پورے سائز میں کوشش کریں گے سرکل جو ہے اس کا سائز ایسے سیٹ آنا چاہیے کہ سٹیپ جو ہے وہ آدھی کٹنگ نہ کرنی پڑے جیسے کہ پیچھے ہمیں کرنی پڑی ہے سائز پورا کرنے کے لیے کہ وہ والا نہ کرنا پڑے اگر وہ نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ اس میں پراپر جو ہے وہ سائٹنگ میں سرکل بنتا ہے یہ دیکھیں کہ پوری پوری روبرٹ جو ہے اس کے برابر آگئی دوسرے ایجز کے اور اس طرح دونوں ایجز برابر پٹھا کے اور ہم نے یہ گلو لگا دینا ہے ڈرائی ہونے کا ویٹ کرنا ہے جب یہ پراپر سوک جائے تب اسے ہم چھوڑیں گے زیادہ گلو لگا ہوگا تو یہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اوپر سے ہٹا لیا ہے اور اس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے نیچے والی سائٹ سے اسے پلین کر لیں گے تاکہ پراپر فکسنگ ہو سکے اور یہ دیکھیں بلکل اس مارکنگ کے اوپر پورا پورا آگئے کئی دفعہ معمولی سا سٹپ بڑی ہو رہی ہوتی ہے بلکل معمولی سی تو اس کو کور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ مارکنگ کو مت نظر رکھیں اس کے مارکنگ کے بلکل قریب سے گزرتی ہوئی سٹپ جائے تو ڈیزائن برا نہیں لگتا کیونکہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی مارکنگ زیادہ واضح نہیں ہوتی تو اس کے بلکل اگر میڈ میں نہیں آری سائیڈ پہ آری ہے مارکنگ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ نیان لائٹ لگاتے ہوئے ہم تھوڑی بہت مارجنس ان کو سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بلکل اس چیز کو فالو کریں جس کی ضرورت نہیں ہے مارکنگ کے بلکل اوپر چلنا چاہے تو وہ بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا ہمیں تھوڑا بہت اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں کہ زبردستی مڑنے کی کوشش کر رہی ہے نیان لائٹ اس لئے میں نے نیچے سے پہلے گلو لگایا تھا کہ نیچے سے فکس ہو جائے اور اوپر سے سٹیٹ پکڑ لیا ہے تو یہ دیکھیں کہ گلو موو ہوکے پراپر اوپر تک جلا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہم اسے دوبارہ ڈاٹ ایک جو ہے ڈراپ جو اسے دے دی ہے تاکہ جو یہ پراپر جھٹ جائے اب یہاں پہ جیسا کہ یہ ای فاؤنٹ ہے اب یہ جو ڈیٹیل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں اس میں سپیلز جو ہیں ڈیفرنٹ سپیلز آ رہے ہیں تو اس پہ کام کے حوالے سے بھی آپ کو گائی لائن مل رہی ہے ویڈیو اس لئے لیندھی ہو جاتی ہے یہ کام تھوڑا ٹیکنیکل ہے جو گھنٹوں کا کام ہے سپوز چار گھنٹے کا کام ہے اگر میں اسے ایک گھنٹے میں آپ کو کر کے دکھانا چاہوں گا تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لیکن اس لئے پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز واضح دکھا سکوں یہ کے لئے ہم نے اس کے بیچ میں سے شروع کیا ہے پاؤنٹ کو جہاں پہ بینڈ ہوتا ہے یہ وہاں پہ زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں گلو لگانے کے بعد تاکہ وہ اچھی طرح سے سوک جائے وہاں پہ پریشر نیون کو زیادہ ہوتا ہے تو جلدی اکھڑنے کا یا ڈیزائن بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیں گلو لگا ہے فاؤنٹ کو جھوڑتے ہوئے کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ سٹیپ کا جو اینڈ ہو رہا ہے اس کو پراپر ہو کیچ کریں تاکہ مسٹیک نہ ہو تو اس لئے پورے سپل کو سیٹ کرتے ہوئے ہم جھوڑ رہے ہوتے ہیں اگر ایجز ہوئے رہا ہے اس کے ہم جیسا کہ اینڈ ہو رہا تھا اگر وہ میں پہلے سے چیک نہ کروں اگر اینڈ پہ آکے کوشش کرتا تو شاید وہ فاؤنٹ پورا نہ ہوتا تو اس لئے ہر چیز کو مدے نظر رکھیں کہ اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی پراپر سٹیپ وہاں پہ پوری آ رہی ہے یا کم تو نہیں پڑ رہی تو اگر ایسا ہے تو آپ پہلے سے ایجزٹ کر سکتے ہیں فاؤنٹ بناتے ہوئے اور یہ جو طریقہ کار میں بتاتا ہوں جس میں میں نیون لائٹ پہلے پیسٹ کر لیتا ہوں ڈیلنگ کر کے بعد میں وائر سے لگاتا ہوں یہ سب سے بیسٹ طریقہ کار ہے جس میں آپ کا ٹائم کافی بچتا ہے اور کافی آپ کے کام میں صفائی بھی زیادہ اچھی آتی ہے اور یہ تب ہی ہے کہ اگر آپ پریکٹس ہیس چیز میں کریں شروع میں کافی مشکل لگتا ہے لیکن جب اس پریکٹس پہ آپ آگئے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ تین گناہ زیادہ سپیڈ میں کام کر سکتے ہیں ایک عام نیا انسائن بنانے والے کی نسبت یہاں پہ اس ٹپ کا نشان تھوڑا سا بڑا ہو رہا تھا لیکن اس کی سیٹنگ ہم اسے فکس کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے جیسا کہ میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پیچھے کی طرف سوڑا ایجسٹ کر گیا ہوں تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ بھی پریکٹس میں ذہن میں رکھیں کہ بلکل لکیر کا فکیر ہونے والی بات ہے وہ چیز نہیں ہونی تھوڑا بہت اس میں آپ مارجن نکال سکتے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پوائنٹ میں ہلکا سا اوپر بڑھ رہا تھا تو میں نے نشان پہ ہی کٹنگ کی بجائے کہ میں اس کو چھوٹا کرتا یا اس کی سلیشن اتار کے سٹپ کو بینڈ کرتا تو اس کی نسبت میں نے ایدھر ہی فاؤنٹ میں ہی سیٹنگ تھوڑی کر لی ہے اگر زیادہ فرق آ رہا ہوتا ہاف انچ کا فرق ہوتا تو پھر ہم کٹنگ کر کے اس کا سائز برا کر سکتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک پہ کٹنگ لازمی کریں آپ جہاں پہ فاؤنٹ سیٹ ہو سکتا ہے معمولی اسی لیندھ بڑھانے سے یا کم کرنے سے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو جو ہے اپنی اوریجنل سائزز میں ہی کٹنگ کریں اس طرح سے یہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے پورے سائزز میں سپر گلو جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ مقدار میں نہ لگائیں جو اڑتے ہوئے ورنہ یہ پکڑ نہیں کرتا اور ڈرائی نہیں ہوگا جلدی اگر آپ لیمٹیڈ اس میں کانٹیٹی میں آپ اس میں ڈرائپ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے یا جلدی نیون لائٹ جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے تو اس کی پریکٹس بھی پراپر کریں کہ اوور گلو آپ سے نہ گرے اس شیٹ کے اوپر یہاں پہ جیسے کہ ایل کا جو ہے شیپ اس کو ہم نے بلکل سٹیٹ لگانا ہے فکس کرتے ہوئے ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے اس طرح سے یہ بھی ہمارا فکس ہو گیا اور بلکل سٹیٹ شیپ میں آ گیا اب ہم اسی طرح ای اور آر جو ہے اسے کمپلیٹ کریں گے ایک ورڈ جو ہے وہ کمپلیٹ میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں بناوں باقی میں سپیل سیم اسی طرح ہیں ڈیزائننگ بھی اسی طرح ہیں جو اوپر اس میں ایسیسریز لکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے اسے میں سکپ کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس چیز کو آپ پورا اچھی طرح دیکھیں تاکہ جو ہے آپ کے لئے مشکل نہ ہو باقی سپیلز یا فاؤنڈ بناتے ہوئے اور جس طریقے سے میں گائیڈ کر رہا ہوں کوشش کیا کریں کہ سیم پریکٹس میں آئے اس میں آپ کے لئے پریشانی نہیں ہوگی کام کرنے میں بھی اور اس میں یہ ہے کہ جب تھوڑی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو یہ بہت آسان لگے گا کافی طریقہ کار سے یہ کام کیا ہے لیکن جو بیسٹ تھا میرے لئے کرنا کام اور آسان تھا اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے لئے پریشانی نہ ہو شروع میں آپ کے لئے مشکل لگتا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بعد میں آپ خود یاد کریں گے کہ واقعی آپ کو جو بھی ٹرک دی ہے وہ اس میں ٹائم کی بچت بھی ہے سپیڈی کام کرنے کے حالے سے بھی اور کام کی فنشنگ بھی ہے نیاو لائٹ جوڑتے فونٹ کی جو شیئے پینا اس کو باقی فونٹ کے ساتھ کمپیریزن لازمین کرتے رہا کریں کہ سائز کہیں پہ اونچا نیچا یا بڑا سائز باقی سپیلز کی نسبت نہ ہو جائے لائنز پہ کام کرتے ہوئے تھوڑا بہت ایجیسٹ کرنا پڑتا ہے نیاو لائٹ کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ معمولی سا بڑا رکھنا پڑ جاتا ہے یا کہیں چھوٹا رکھنا پڑ جاتا ہے لیکن اس میں یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کے جو سپیلز ہیں باقی ان کے ساتھ اس کی شیئے پروپر آئے گی یا نہیں یہ سائز تھوڑا سا بڑا ہو رہا تھا اس لئے میں نے دیکھے کہ انسولیشن اوپر سے اتار لیا ہے ربٹ جو اتاری ہے نیاو لائٹ سے اور جو معمولی سسٹرپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے بینڈ کر لیا ہے کیونکہ یہ سائز تھوڑا سا بڑا ہو رہا تھا لیکن یہ ایجیسٹ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سٹیٹ لائن ہے تو اس میں پھر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو مارکنگ ہے اس کے مطابق سائز پورا رکھیں بلکل سٹیٹ لگائیں یہاں پہ ذرا بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور سائز پورا پورا جیسا کہ میں نے اس میں کیا ہے یہ چیز کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ جو باقی سپیلز ہیں اس کے مطابق اگر یہاں پہ آرکوام تھوڑا سا لمبائی میں کر دیتے جیسا کہ سائز میں سٹیپ کٹنی تھی تو پھر وہ جو ہے پورے کی شیپ بگڑ جانی تھی باقی سپیلز کی نسبت تو وہ بڑا عجیب سا لگنا تھا یہ ٹیپر کٹنگ کے لیے مطلب نے آن لائٹ کٹنگ کی ہے میں نے اور اس کا ایجز کٹنگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ شیپ آگئی ہے اب اس کو جو ہے ہم نے یہاں پہ جوڑ دینا ہے فیکسنگ جو ہے نیون لائٹ کی وہ پروپر کریں کنفرم کریں کہ وہ دوبارہ اترے گی نہیں جلدی گلو پروپر لگا ہے اس چیز کو لازمان ویریفائی کر لیں تاکہ کسٹمرز کے وہ پریشانی نہ ہو جب ان کے پاس چیز پہنچے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیون لائٹ جو ہے وہ اکھڑ رہی ہو تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا اور تھوڑا سے اسے ڈرائی ہونے دیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ باقی سپیلز جو ہیں ان کو بھی میں نے کور کر لیا ہے اسیسریز پورے جو ہیں ورڈز سیم سپیل ٹائپ تھے تو میں نے جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کا جو بولڈ فاؤنٹ ہے ڈبل آئین والا اس میں بھی میں نے ایم او لکھ لیا ہے باقی سپیل میں آپ کے سامنے بناوں گا تاکہ آپ پروپر اس کو بھی سیکھ سکے مشکل نہیں ہے جب میں نے آپ کو بیس ایک طریقہ بتا دیا ہے تو اس کے مطابق آپ چلیں گے تو کوئی بھی ڈیزائن ہو کوئی بھی شیپ ہو چاہے وہ فاؤنٹس نہیں بھی ہیں ادھر ڈیزائن ہے تو بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اگر آپ اس پریکٹس کو سیم ایزٹس سیکھ لیتے ہیں بی کے اندر جو سرکل ہے اس کو ہم نے پہلے ہی سائز لیتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ سمال سائز کا سرکل بنے گا جو کہ آئی کے اوپر آنا ہے تو اس کو بھی ہم نے پہلے ریڈی کر لینا ہے اور یہ بھی طریقہ کار میں نے ویسے تو آپ کو چھوٹے سرکلز اور بڑے سرکل اس طرح کے جو بنانے پڑے تو اس کے لیے ویڈیو پوری کی پوری میں نے شیئر کی ہوئی آپ لوگوں سے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا مزید اس میں بھی میں آپ لوگوں کی سامنے واضح بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ان لائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دونوں ایجز کو کٹر کے ذریعے تاکہ یہ آپس میں پروپر بیٹھ سکیں اور جوڑ سکیں سوپر گلو لگایا ہے میں نے تو وہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کے دوران میں نے اس کی سیٹنگ بھی کر لی تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ جاسی سوک جائے گا یہ دیکھیں یہ جوڑ کیا ہے اب اس کی نیچے والی جو بیس ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے جوائنٹ سے کیونکہ تھوڑا اوبر گئی ہے اسی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہے بینڈ ٹائپ جو روبر ہے اس کو ہم ریموف کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے سیٹنگ بنا سکتے ہیں گول سرکل کی اور یہ بہت ہی چھوٹا سرکل ہے جو کہ فرس ٹیم جو لوگ بنائیں گے تو تھوڑا مشکل لگے گا تھوڑی جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے نیون سائنس میں اب اسی طرح یہ جو او ہے اس کا انر جو رنگ ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اس کو بھی بالکل کیر کرتے ہوئے ڈیزائن کو باہر والے کو بھی دیکھتے ہوئے آپ جوڑیں تاکہ مسٹیک نہ ہو اب بی کا جو ہم نے جہاں پہ سٹارٹ لینا ہے وہاں سے ہی کنیکشن کا بھی پوائنٹ نکالنے کے لیے روبر اتار لیا اور اس ٹپ کو بینڈ کر لیا تھوڑا اور اوپر سے سٹارٹ لیں گے جب بھی کوئی فاؤنٹ آپ سٹارٹ لینا چاہے تو ضرور دیکھیں کہ آپ کا فاؤنٹ کمپلیٹ ہوتے ہوئے آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تو ایسا پوائنٹ کوئی نہ کوئی چوز کرنا چاہیے جہاں پہ آپ ایزی لی کنیکشن بھی کر سکیں اور فاؤنٹ کا جو انڈ جب ہونے ہے تو سٹرپ جو ہے وہ پراپر جڑ سکے یا شیب میں آ سکے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا شہر پیچ سا بن رہا ہے بی کے ڈیزائن میں تو اس کو ہم اس طرح سے کور کریں گے یہاں پہ یہ چیز اسے بالکل کمپریس کر دیا ہم نے اس طرح سے یہاں پہ سائز پورا آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کٹنگ کر دیں گے تھوڑا سا ٹیپر شیپ دی تاکہ جوانٹ اس کے ساتھ پراپر جڑ سکے اور الگ فین لاؤں تو اس طرح سے یہ بی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا سا اسے ڈرائی ہونے دیں گے اب وہ باقی جو سپیل ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل سے بتانے میں ٹائم کافی لگتا ہے اور ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے اس ویڈیو کو میں پارٹس میں کمپلیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے تو اس ویڈیو میں ہم نیان لائٹ کمپلیٹ لگانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو نیکس پارٹ میں انشاءاللہ آپ اس کی وائرنگ کا طریقہ کار سیکھیں گے جب ڈبل آئین والا فاؤنٹ ہم بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس فاؤنٹ کے اندر کی طرف نیان لائٹ لگائیں باہر کی طرف نہ لگائیں ورنہ اوور بولڈ ہو جائے گا فاؤنٹ تو بہت برا لگے گا تو یہ لائن کے اندر والی سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیان لائٹ میں نے لگائی ہے تاکہ جو سائز ہے وہ اوور نہ ہو ایجز دونوں کو ہم نے پہلے ملا لیا تھا کہ اگر تھوڑا بہت سائٹنگ کرنی پڑے سائز کی تو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں نیچلی سائٹ سے تو اس طرح سے یہ چیز ہم نے کمپلیٹ کی جہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای کے اندر جو ہے چھوٹی سی ڈیزائننگ یا وہ کہلیں کہ ڈی شیپ جو بن رہی ہے تو یہ اگر ہم باہر والی سائٹ پہلے لگا لیں گے اندر والی بعد میں لگائیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بیچ والا ڈیزائن ہے اسے پہلے کمپلیٹ کر لیا کریں تو یہ جو ڈی کی شیپ ہے اسے ہم پہلے کمپلیٹ کر رہے ہیں اور سائز کے مطابق کٹنگ کر لی ہیں ہم نے کنیکشن کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربٹ ہم نے اتار لیا اور اس طرح سے اب ہم اسے پہلے ہی جوڑ لیں گے تاکہ جو ہے اس کو لگاتے ہوئے ہم سیٹنگ کر لیں چھوٹی شیپ سے ہیں تو ان کو سیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے تھا اس لیے میں اس کو پہلے ہی جوائنٹ کر رہوں تاکہ پورے پورے سائزز میں ہم اس کی سیٹنگ کر لیں سپر گلو جو ہے وہ پراپر ساری جتنی بھی نیون لائٹ آپ نے جوڑی ہو اس میں اس کی بیس جو ہے نا ساری جوڑی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد جو ہے فاؤنٹ سترنا شروع ہو جائیں یہ ربٹ جو ہے وہ فلیکسیبیلیٹی کی ویسے ٹیڑا پر نظر آنا شروع ہو جائیں اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ گلو پراپر کریں لیکن جوڑتے ہوئے ایک مناسب مقدار میں گلو لگائیں اوور لگائیں گے تو ایک تو ایک ریلک کے اوپر نشان کافی آیا تھے دوسرا ڈرائی نہیں ہوتا ڈرائی ہونے میں کافی ٹائم لیتا ہے اور اتنی ٹائم میں آپ کی یہ سمجھے کے لگاتے ہوئے پھر ٹائم ویسٹ جاتا ہے اور سائن بورڈ میں یہی چیز ہے کہ آپ کا ٹائم کم سے کم ٹائم میں آپ زیادہ کام یعنی کہ وہ اس میں کر سکیں اس طرح کی پریکٹس جو ہے ہونی چاہیے اب یہاں تک جیسا کہ میں گلو لگا کے جھوڑ لوں گا اور نیکس جو ہے اس کو ڈرائی ہونے دیتا ہوں پھر میں نیکس آگے چلوں گا پچھلا ہاتھ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ اگر سپوس میں چھوڑتا ہوں سٹپ ذرا بھی سلپ ہو گئی یا ہل گئی تو ایک ریلک کے اوپر گلو پھیل جائے گا اس طرح کی جو سرکل شیپ میں جیسا کہ ای کی بائرونی سائیڈ جو ہے وہ سرکل شیپ میں تو اس چیز کو بلکل پراپر بنانے کی کوشش کریں اور جیسا کہ میں نے ایڈوانس سائز جو ہے وہ کور کر لیا کٹنگ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ پراپر بن سکے یہ نہ ہوگے لاسٹ پہ تھوڑے سی بھی اگر لیندھ پڑ گئی اس کی نیون لائٹ کی تو کافی مشکل ہو جاتی ہے پھر ڈیزائن کو سیدھا کرنے میں تو اس لئے سب سے پہلے میں اینڈ سرے کو ہی جوڑ لوں گا تاکہ اگر انیس پیس کا فرق آ رہا ہے تو اس کو ہم فکسنگ باقی کی نیون لائٹ کی فکسنگ کرتے ہوئے جب کور کر لیں دونوں ہاتھوں سے کوشش کیا کریں کہ نیون لائٹ کو پکڑ کے رکھیں اس کی فکسنگ جب تک پراپر نہیں ہوتی تو اس کو فل پریس کر کے اور اپنے ہاتھ میں گریپ کیے رکھیں تاکہ ڈیزائن آپ کا نہ بگڑ جائے تو جیسا کہ یہاں پہ یہ شیپ جو ہے نیون لائٹ کی یہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے تو اس کو میں پریس کر رہا ہوں تاکہ اس کی شیپ کو پراپر ہم کر سکے یہ جو ایجز ہیں اس کو اب ہم اس شیپ کو تھوڑا سیٹ کریں گے اور پھر اسے ہم گلو سے فکس کریں گے اب جیسا کہ آئی بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ای بھی کمپلیٹ ہو گیا درمیان میں یہ ایل کی جو شیپ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور یہ میں آپ کو لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو مارکنگ ہے اس کے اندر اندر والی سائٹ پہ جب ڈبل فاؤنٹ اس طرح بن رہا ہو پھر اندر والی سائٹ پہ نیون لائٹ کور کیا کریں تاکہ جو ہے سائز اوور بولڈ فاؤنٹس میں نہ فیل ہو موسیقی فاؤنٹس کے لیول کو لازمان مدد نظر رکھا کریں باقی فاؤنٹس کی نسبتہ نہ تو فاؤنٹ آپ کا بڑا اوور ہو جانا چاہیے نہ ہی سمال سائز ہونا چاہیے باقی فاؤنٹس کے لیول پہ آپ کے سارے فاؤنٹس قریب بنانے چاہیے بیسے تو مارکنگ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نیون لائٹ لگاتے فرق آنے کا چانس ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ موبائل جو ہے فاؤنٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا باقی بھی سپیل ہمارے کمپلیٹ ہو گیا نیچے صرف ہم نے ایک لائن لگانی ہے اور جو کہ ڈیزائن میں گرین کلر کی چل رہی ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹچ دینے کے لیے نیچے انڈر لائن کیا ہے اسے ہم نے تو اس میں خوبصورتی کافی آیا تھی ہے بلکل اسے نیچے جو لائن مارکنگ کی دی ہوئی ہے اس کے مطابق لگانے کی کوشش کریں بلکل سٹیٹ لگائیں ویٹ کر کے پھر آگے بڑھیں جب تک یہ پیچھے سے ڈرائی نہیں ہوتا تو اس کو ہرگز نہ چھوڑیں اس طرح سے یہ بھی ہماری سٹیپ کمپلیٹ ہو گئی اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں تک نیکس ویڈیو نیکس ڈیو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو اس کے ذریعہ آپ اس کے کنیکشن سے سیکھیں گے کہ کنیکشن کس طرح سے ہوں گے پھر اس کے ایروز پہ ہم ویڈیو کمپلیٹ کریں گے کہ ایروز لنک کس طرح سے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا اور یہاں پہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو اس ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اور اس کا ایک دفعہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایروز جو ہیں وہ بعد میں ہم کامیس پہ کریں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ